یہ جو میرے گرد نظر آ رہے ہیں یہ وہ ببرکت درخت ہے جس کے لیے ستر انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی جی ہاں یہ زیتون ہے دنیا کے اندر جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے صرف دس فیصد کھائے جاتا ہے باقی نوے فیصد کا آئل یعنی زیتون کا تیل بنا لیا جاتا ہے قدیم زمانے میں زیتون کے تیل کو وائٹ گولڈ یعنی پگلاوہ سونا کہا جاتا تھا اور ماضی کے اندر یہ صرف کوکنگ کے لیے نہیں بلکہ پرفیوم کے طور پہ سابن کے طور پہ مذہبی رسومات میں بلکہ قدیم زمانے میں تو مردوں کو نہلانے کے لیے اور جب وہ مردوں کو قبر میں رکھتے تو زیتون کی شاخوں سے اس کو قبر کیا کرتے تھے دنیا میں جتنا بھی زیتون پیدا ہوتا ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس کا تیل بنا لیا جاتا ہے صرف دس فیصد ڈریکٹ کنزیوم کیا جاتا ہے سو کلو زیتون سے دس سے تیرہ لیٹر زیتون کا تیل نکلتا ہے اور یہ زیتون کا تیل تاریخ انسانی میں ہیلدیسٹ اور موسٹ نیوٹریشس فوڈ سمجھا جاتا ہے بہترین غزائیت سے بھراوا کھانا ہے امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ حضور زیتون کے کچھ فوائد ارشاد فرمائیے اس کو کس انداز سے استعمال کیا جائے اور اسلام کے اندر اس پھل کی کیا اہمیت ہے زیتون ایک مبارک درخت ہے اس کا تیل روشنی کے کام لائے جاتا ہے سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے تو یوں زیتون کے بڑے فوائد ہیں یہ تو ڈاکٹر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ زیتون کا تیل دل کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے کہ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھا تیل کھائے جائے کچھا تیل کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اب دنیا میں تو دھوم سے کھائی جاتا ہے وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو بعض ایسی گزا ہوتا ہے اس پر کچھا تیل یوں مطلب جس طرح ہمارے چکری ڈالی جاتی ہے اس طرح ہم تیل لالتے ہیں زیتون کا تیل کچھا کھا سکتے آپ شوک سے کھائیں کچھ بھی آپ ٹرائی کر لیں یہ کچھا تیل اس کے اپنے فوائد ہیں اور یہ کولیسٹرول کو کاٹتا ہے نکالتا ہے